بسم اللہ الرحمن الرحیم احیاء ملٹی میڈیا کی پیش کر انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک وطعالا في كلامه المجيد اعوذ باللہ السميدلين من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر يا ایها الذین آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون وقال تعالى في مقام آخر وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید تمام قسم کی حمد و سنہ حبریائی اور برائی وصلہ عز و جل کیلئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام او ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو ریاض الخبرہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے آج بتاریخ چوبیس جمادستانی چودہ سو بائس جری مطابق بارہ ستمبر سن دو ہزار ایک عیسوی کی اس تاریخ میں جو یہ عظیم و شان جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس جلسے میں میرے میرے خطاب کا جو موضوع ہے وہ آپ حضرات نے سن لیا برادران فاضل دوست شعیب مدنی صاحب نے آپ کے سامنے اس کا ذکر فرمایا کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مقامیں سنت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے آپ کی باتوں کی کیا حیثیت ہے اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر روشن ڈالوں میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو دیواروں کی ٹیک لگا لگا کے بیٹھے ہیں میں معدبانہ اور نہائیتی آجزانہ درخواست کروں گا کہ براہ کرم اگر سامنے تشریف لائیں تو ذرا میری بھی حوصلہ افضائی ہوگی آپ کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوگی کہ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ ذوق و شوق سے تشریف لائیں ہیں مجھے اس بات کا حساس ہے کہ کام کرتے کرتے کمر میں درد ہو جاتی لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی کمر سے نہیں سننا ہے اپنے کانوں اور اپنے دماغوں سے ان باتوں کو نوٹ کرنا ہے اور دل کے صفوں پر اس کو تحریر کرنا ہے تو ذرا اچھا رہتا ہے جب سامنے بھرا بھرایا ماحول رہے تو ذرا اچھا رہتا ہے اللہ جزائے خیر ادا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اسلام کے خدمت اور اس دین حنیف کی مدد کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اس موضوع کو کیوں ہی اختیار کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ سنتے رہتے ہیں لیکن جیسا کی آپ کے محبوب داعی آپ کے محبوب عالم مولانا شعیف صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آج چونکہ سنتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر شرک اور بیداد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امتوں میں پھیلائے جا رہا ہے اور لیبل لگایا گیا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے اس بات کی اہمیت کہ نبی کی سنت کا مقام کیا ہے آج لوگوں نے بھولا دیا ہے اور اپنے اپنے علماء اپنے اپنے مفتی اپنے اپنے مشایخ اپنے اپنے پیر اپنے اپنے فقیر اپنے بنائے ہوئے امام ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا ہے اور وہ مقام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ لوگوں نے اپنے اپنے مولویوں کو دینا شروع کیا ہے یہ ایک مقصد ہے جس مقصد کے پیش نظر اس بات کا احساس دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر وہ شعور بیدار کرنا جو صحابہ کرام کے اندر وہ شعور تھا وہ جذبہ تھا نبی کی سنتوں کا وہ اس لیے اس مجلس کا انقاط ہوا ہے مزید اس کی غرض و غائت مزید اس کا حدف مزید اس کے مقافی دیا ہیں تاکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی تعلیم دی جائے اس کی اہمیت بکلائے جائے اسی طرح لوگوں کو اس بات پر اُبھارا جائے اس بات پر برنگیختہ کیا جائے اس بات کے لیے انہیں جھوڑا جائے جگایا جائے کہ لوگوں تمہارا ایک نبی ہے تمہارا ایک رسول ہے تم اپنی زندگی میں اسی کے طور اور طریقے کو اپناو اسی کے طور اور طریقے پر چلو تمہیں یہی طور طریقہ تمہیں جنت میں پہنچانے والا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور قطور طریقہ تمہیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہے اس بات کا احساس دلانے کے لیے یہ جلسہ منعقید کیا گیا ہے اسی طرح سے یہ اس بات کا بھی احساس دلانے کے لیے اور اس بات کی بھی تعلیم دینے کے لیے اس جلسے کا انعقاد ریاض الخبرہ دعویٰ سنٹر نے آپ حضرات کے لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتلائی جائے کہ ہمارے نبی کی جو باتیں ہیں ہمارے رسول کی جو باتیں ہیں اے میرے نبی کی امت کے لوگوں نہایت ہی میدھی نہایت ہی پیاری اور نہایت ہی سہل اور نہایت ہی آسان ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کے ابحام کی نہ ہی کسی قسم کے پوشیدگی کی بلکہ اگر ان کی باتیں اگر ان کا کلام سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ میٹھاس بھرا ہوا اور سب سے زیادہ صاف سترا نہ ہو تو پھر ہم جیسے جاہل کیسے صحیح راستوں پر آ سکتے ہیں جو آئے ہی تھے اسی لیے کہ گھڑریوں کو اللہ سے ملا دیں موٹ کے چرواہوں کو آسمان کا قانون بتلا دیں چھیت کے جوتنے والوں کو اور بھیڑ اور بکریوں کے چھڑانے والوں کو دنیا کا قائد بنا دیں وہ تو آئے ہی تھے ان جاہلوں کو ان پڑھوں کو تعلیم دینے کے لیے اگر ان کی باتیں ہی مبہم ہوں اگر ان کی باتوں ہی کے اندر غموز ہو اگر ان کی باتوں کے اندر ہی تکراؤ ہو تضاد ہو تو پھر یہ دین دین نہیں ہے یہ خرافات کا اور ملغوبہ یہ احساس دلانے کے لیے نبی کی امت کو نگر نگر دگر دگر یہ بات بتلانے کے لیے کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگو اپنے نبی کے مقام کو سمجھو ان کی باتوں کو جاننے کی کوچش کرو یہ مکار یہ دنیا دار یہ فاسد عقائد اور یہ برے خیالات کے لوگ ہیں جنہوں نے لباس علماء کا دانیا علماء کی مشاہد کی پہن رکھی ہیں لیکن یہ امت کو اس کے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کی بات رسول کی بات سمجھ میں نہ آئے اسے اس اسلام چندر رہنے کا کوئی حق نہیں نہیں پہنچتا ہے جو اپنے مالک کی زبان نہ سمجھ سکے جو اپنے مالک کا کلام نہ سمجھ سکے جو اپنے مالک کا حکم نہ سمجھ سکے اسے کیا بائدہ ہے کہ وہ اسلام میں اپنا نام لکھا کر کے صرف خالی پیری مسلمان بنتا پیرے اور یہ بات اگر کوئی عام لوگ کہتے تو کہتے بڑے بڑے جغادری بڑے بڑے ملانے بڑے بڑے شرک الحریف بڑے بڑے مفتیوں کے لیبل لگائے لوگوں نے یہ باتیں کہیں استغفراللہ استغفراللہ اور کس لیے کہیں کس لیے مقصد کیا تھا یہ بات بتلانے کا مقصد کیا تھا یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا امت کے اندر یہ شبہ ڈالنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اے لوگو اے لوگو تم تو نبی کی باتیں نہیں سمجھ سکتے ہم نے جس کو اپنا بڑا بنایا ہے اس کے پیچھے چلو ہم نے جس کو اپنا امام بنایا ہے اس کے پیچھے چلو ہم نے جس کو اپنا رہنما اور قائد بنایا ہے اس کے پیچھے چلو اس کے علاوہ رب ذل جلال کی قسم ہے اور کوئی مقصد ہے ہم کہتے ہیں جس کو رب نے بڑا بنایا ہے اس کے پیچھے چلو ہم نے تم نے جس کو بڑھا بڑھایا ہے اس کے پیچھے چلیں گی ضرورت جس کو عرش والے نے مقام عطا فرمایا ہے جس کو عرش والے نے عزت عطا فرمائی ہے جس کو رنپید الجلال نے سید العرب والعجم کا خطاب عطا فرمایا سید و ولد آدم کا جس کو خطاب ملا جو سید الانبیاء ہے ہم یہ کہتے ہیں تمام کائنات سے رشتے توڑ کر اس سید العرب والعجم مدینے والے سے اپنے رشتوں کو جوڑ لو تو کہتے ہیں یہ دشمن رسول ہیں یہ غدار رسول ہیں ہم نے کہا واہ میں آہ واہ میں بتاؤں گا ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام کیا اس لیے یہ مجلس منعقید کی گئی ہے اس لیے یہ مجلس منعقید کی گئی ہے کہ باطل رائے اور قیاس سے اس دین اسلام کے چہرے کو ان گندگیوں سے دھل کے ساپ کر لیا جائے اور نبی کی سنتوں کو نکھار کر ان کے امتیوں کے سامنے پیار سے رکھ دیا جائے یہ ہے تمہارے نبی کی سنت یہ ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یہ ہے تمہارے نبی کی بات یہ ہی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے سمجھ آ رہی کی نہیں اس لیے جھوٹے رائے اور قیاسات جو لوگوں نے مولویوں نے اپنے اپنی رائے اپنے اپنے خیالی گھوڑے دوڑا دوڑا کر اسلام کو مارا ہے بالکل چیگم کی طرح جس طرح سے چاہا ہے چیز تان کر کے اپنے مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام سب مشکلات دور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے ہوا دین صحابہ اکرام جس کے اوپر عمل کرتے تھے اس کو امت کے سامنے رکھا جائے اور اس کو دعوت دی جائے آؤ تم بھی اسی دین کے اوپر عمل کرنا شروع کرو تم بھی صحابہ کے ساتھ ہوگے تمہارا حچر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا اور اسی طرح سے انشاءاللہ تمہارا بھی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی اس لئے یہ مجلس منقید کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ جو کلمے کا ایک جز ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتلایا جائے امت کو اس کا مفہوم بتلایا جائے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر دوسروں کے پیچھے کیوں دور کر پر رہو جس طرح یہودیوں نے کلمہ پڑھا اللہ کا نصرانیوں نے کلمہ پڑھا اللہ کا لیکن انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے کیا تم نے اسی طرح سے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا اور دوسری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کو اپنا قائد اپنا رہوما کیوں بنا لیا ہے یہی محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے یہ بتلانہ مقصد ہے کہ اس کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے مفہوم کیا ہے ہم نے جو اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں جس طرح رب کی عبادت خالص ہونی چاہیے اور رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی خالص ہے ان کی رسالت میں بھی کسی کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا جس طرح رب اپنی عبادت بے بے مثال ہے اسی طرح ہمارا نبی بھی اپنی رسالت اور اپنی پیغمبری میں بے مثال ہے اس کے مقام میں نہ موسیٰ آسکتے ہیں نہ عیسیٰ آسکتے ہیں نہ یعقوب آسکتے ہیں نہ زکریہ آسکتے ہیں اگر میں یہی تو یہی پوری کائنات کو ایک پڑھلے پر رکھ دیا جائے اللہ کے سبا اور محمد الرسول اللہ کو ایک پڑھلے پر رکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا نبی کا پڑھلہ ساری کائنات سے باری ہو جائے گا یہ مقام ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کلمہ پڑھ لیا زبان سے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا اور باقی ہر ایرے گیرے نتھو خیرے جمن چھوبراتی کے پیچھے تم دوڑتے پھر رہے ہو ہم تمہارا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہا چاہتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس راہ میں آئے گا تو ہم اسے بخشیں گے نہیں یہ بھی یاد رکھو چاہے جتنی لمبی داڑی ہو چاہے جتنا لمبا چگہ ہو چاہے جتنے ددس میٹر کے آگے پیچھے القاب و آدام ہو ہم انہیں جوتوں کی نوک پر رکھ کر کے پھفرا دیں گے کیونکہ مدینے کی راہ میں اگر کوئی تیس راہتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے اللہ کے راہوں میں جو آئے وہ شیطان ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے ہے حقیقت کی نہیں ہے یہ اس لیے امت محمدیہ کے لوگوں صل اللہ علیہ وسلم ہوش میں رہو بیدار رہو جاگتے رہو سمجھتے رہو بدھو نہ بنو دنیا کھمانے کے لیے بڑے ہوش شار بڑے اقل مند ہو لیکن دین ہی کے لیے بدھو بنے بیٹے ہوئے ہو دین ہی کی تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے اس مجلس کو منعقب کیا گیا ہے تاکہ آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا جائے اور بیدار سے نفرت دلائے جائے کس سے جو سنت کے اپوزٹ ہیں جس طرح جس طرح سنت توحید کے خلاف دوسرا دین شرک بنا لیا گیا ہے اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک متواردی دین بیدتوں کا بنا لیا گیا ہے جس طرح شریعت کے مقابلے میں طریقت ایک نیا دین بنا لیا گیا ہے اسلام کے مقابلے میں تصوف کو لاکے کھلا کیا گیا ہے بڑے بڑے جھمیلے کھیلے گئے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے تم پتہ نہیں کہا دنیا دبتورنے میں لگے ہو اور تمہارے دین کو دنیا جو ہے یہ شیطانی جنگ خورت برت کر رہے ہیں اور ہمارے ہمیں تمہیں ہوش نہیں آتا ہے جس طرح اسلام کے مقابلے میں تصوف کو لاکے کھڑا کیا گیا شریعت کے مقابلے میں طریقت کو لاکے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا شریعت الگ چیز ہے طریقت الگ چیز ہے شریعت کے لوگ جو ہیں وہ کتابوں میں تُو نے پی نگاہوں سے میں نے پی تُو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے تُو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے یہی ظاہد تیرے میرے پینے میں شیر پہ جاتے ہیں تُو کتابوں کا غلام ہے تُو کتابیں پڑھ پڑھ کر کے دین سمجھتا ہے کہتے ہیں کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں ہم نے نگاہوں سے پی کس میں ہاں مکہ میں ایک مولوی ہے حرم میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے اللہ اسے ہدایت دا فرمائے حرم میں بیٹھے کفر پھیلا رہا ہے وہ کیا کہا اس نے کہا ایک جگہ کہتا ہے مدینے میں رہ کر کے بہت سارے ہمارے مشایخ مدینے میں رہ کر اراک میں درس دیا کرتے تھے اراک کہاں ہم نے کہا بھئیہ انٹرنیٹ و انٹرینٹ اے جو تمہاری زیادی کی ضرورت ہی نہیں ہے مدینے میں رہ کے درس کہاں دیتے تھے اراک میں نظروں سے پلا دیتے تھے کہاں سے ہم نے کہا مکہ میں رہ کر مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ بھیج رہے ہیں درس دینے کے لئے مدینہ مکہ میں رہ کر مدینہ درس دینے کے لئے مصاحب بن عمیر اور کس کو بھیجا آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو معلوم ہے نا ان کے گھر کون صحابی جاتے تھے درس دینے کے لئے ایک بیچارے صحابی جاتے تھے درس دینے کے لئے ہم سے عمر بن خطاب جب نبی کو ختل کرنے کے لئے نکلے اور بیچ میں کسی نے راستہ روکا تو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تو اس صحابی کو بھی مارا اب اتنی مشکلات میں جہاں گھر سے نکل کر اسلام کی دعوت دینا بڑی مشکل کام تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دارِ عرقم ہی سے بیٹھ کر نگاہوں سے عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بہنوئی کے دل میں ڈال دینا چاہیے تھا جنہیں ڈال دینا چاہیے تھا بولو یہ چودہ صدی کے ملے یہ صوفین کے خانقاہوں کے تو مدینے سے بیٹھ کر عراق میں درس دے رہے ہیں تو ہمارا نبی کیا کمزور تھا ان سے ہمارے نبی کو تو مدینے سے مکہ میں بیٹھ کر مکہ والوں کو درس دے دینا چاہیے تھا نگاہوں سے پھلا دینا چاہیے تھا بات ہی ختم تھی ہے کی نہیں ہے حقیقت بولو جو کام ہمارے نبی نہ کر سکے یہ پگڑی کے پگڑی کے شوربے کروا رہے ہیں جو کفر اس کعبہ پر خیدد کجا ماند مسلمانی اگر کعبہ ہی سے کفر رکھے گا تو بھر مسلمانی کہاں باقی رہے گی میرے اللہ میرے اللہ ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤں میرے عزیز اس لیے یہ مجلس منقب کی گئی ہے تاکہ تمہیں بدلایا جائے کہ یہ تمام سب خرافات یہ بیدار اور یہ شرکیات پر مبنی عامال ہیں اس کا اسلام میں قطع کوئی بھی تصور یا کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہیں ہے اس لیے اس مجلس کو منقب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اقتبائے نبوی کو عام کیا جائے اور باپ داداؤں سے جو رسم و رواج اور جو شخصیت پرستی پیر پرستی تقلید اور یہ تمام سب چیزیں چلی آ رہی ہیں ان سے دور رہنے کی دعوت بھی جائے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دین کے اوپر بلا کر کے ان کو اسی کو پر گامزن کیا جائے اس مقصد اس جلسے کے اس اجلاس کے منقب کرنے کا یہ مقاصد ہیں اس کے اللہ ہمیں ان مقاصد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر اس جلسے کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق ادا فرمائے جیسا کہ آپ نے سنا ہے غور سے سننا ہو سکتا ہے سوالات انہی مقاصد میں سے آ جائیں کہ جلسے کے منقب کرنے کا مقصد کیا ہے دو چار بتاؤ تو پھر مشکل پڑ جائے گی آپ کے لئے میں تو آگے بڑھ رہا ہوں اپنی تقریب کرتے ہوئے اب آئیں ہم دیکھتے ہیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں سنت کا مفہوم کیا ہے علمی بات ہے یہ اس کو اپنے پڑھلے باندھ لو کہیں دماغوں میں کہیں دلوں میں بچھا لو یہ باتیں ہمیشہ نہ بتائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی کہیں کوئی جلدی بتاتا ہے بلکہ نبی کی سنت پر عمل کرو نبی کی سنت کیا ہے یہ میں آج بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے الحمدللہ جنہیں علم ہیں وہ تجدید کرنے جنہیں نہیں معلوم ہیں وہ کم از کم علم حاصل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب سنت کس کو کہتے ہیں سنت کو دیکشنری میں لغت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے طریقہ اس کا معنی کیا ہے طریقہ طریقہ سنت اس لیے کو طریقہ کہتے ہیں یہ طریقہ یہ سنت اچھی بھی ہوتی ہے یہ طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ہے کہ من سن سنتا حسنتا جس نے اچھا طریقہ اور اسی حدیث میں ہے کہ من سنن سنتا سیئیتا جس نے برا طریقہ تو طریقہ دونوں قسم کا ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے لیکن جب استلاح میں یہ تو ڈیکشنری کا معنی ہے لغت میں اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استلاح میں محدثین کی استلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں شرعی استلاح میں جب ہم سنت بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے شرعی استلاح نبی کی امت کے محدثین کی استلاح میں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس کو سنت کہتے ہیں یہ سنت تین طرح کی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تین طرح کا ہے کیسے ایک سنت زبان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سنت قولی کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا یہ بھی سنت ہے سنت دوسرا ہے سنت فعلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سنت عملی جو آپ نے عمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے سنت فعلی اور ایک عمل ہے ایک سنت ہے سنت تقریری سنت تقریری اس کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہے صحابہ کرام نے نبی کے سامنے یا نبی کی غیر موجودگی میں لیکن اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے نا اور آپ نے اس کو اچھا کہا یا خاموشی اختیار فرمائی تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے یہ تین طرح کی سنت ہوتی ہے سنت قولی سنت فعلی اور سنت تقریری اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں ذہن میں دچھاتے رہیے ہو سکتا ہے سوال میں آ جائے مثال میں دیتا چلوں اس کی سنت قولی کی مثال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمائی ہو اس کی کیا مثال اس کیسے ہم کہیں گے کہ یہ سنت قولی اس کی مثال یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حویفہ ابن یمان عبداللہوں سے یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی کہ ان الشیطان يستحل التعام اللہ يذکر اسم اللہ علیہ کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے پر جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے جس کھانے پر آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کریں یوں سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے ساتھ آپ کی پلیٹ میں شامل ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر بیچ میں یاد آیا مجھے میں بھول گیا تو میں کیا کروں تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو بسم اللہ اول ہی و آخر ہی بسم اللہ اول ہی و آخر ہی تو شیطان بھاگ جائے گا لیکن جب کھانا کھانے کھانے کے لئے ہاتھ دالو تو کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں کہنا چاہیے کس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن کرنا چاہیے بسم اللہ کیا کہنا چاہیے بسم اللہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بکھلا ہے ہاں یاد رکھو یہ آگے پیچھے جو ہم ملاوٹوں کے آبی ہو چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے بیئے تھے ایک شخص آیا کہتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوچو اتنا بڑھا دیا حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ کیا فرمایا اس کو ٹوکا اور کہا مَا هَا قَدَ عَلَّمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اذا عطسہ حدکم تم میں سے جب کوئی چھیکے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے اسے والصلاة والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تو کہا یہ مت کہو یہ بیداد ہے یہ کیا ہے آج کل کا مُسکتہ درود پہنا دی بیداد عبداللہ بن عمر پہ لگاؤ الزام لگاؤ لگاؤ ہے مائی نے پیدا کیا ہے جرات تو لگاؤ لگا سکتا ہے کوئی مائی قلال وہ صحابہ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی تعلیم کے آگے پیچھے کوئی کسی قضم کا کمی یا بیشی اعضافت کہہ گا ہے وہ جیسی کھری تعلیم نبی کی تھی ویسے ہی عمر تک پہنچانا چاہتے تھے آج تو عظامیں بھی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیر صلق اللہ السلام علیکہ یا نورا من نور اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ استغفر اللہ ان سے کہو یہ کیا ہے کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں اب اعضام سے پہلے کوئی خود جرم ہے کیا درود پڑھنا کہتے ہیں کوئی جرم ہے درود پڑھنا یہ تو کوئی درود پڑھنے سے منع کر رہا ہے یہ تو کوئی درود پڑھنے سے منع کر رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ یہ دھابلی نہیں ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعضام ہوتی تھی اس سے پہلے یہ تمام سب پڑھا جاتا تھا جب نہیں پڑھا جاتا تھا تو تو کیوں پڑھ رہا ہے تو صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو گیا مکار ایار جھوٹا دگے باز یہ مکاریاں ہیں یہ مکار شیطان ہیں یہ من احدثا فی امری نہادا مالی سمنہ فوردن جو اس دین کے اندر کوئی نئی بات کا ادافہ کے لئے ثواب چی نیت سے یہ سمجھ لو کہ وہ کیا ہے مردود ہیں یہ مردود لوگ تو یاد رکھو حقیقت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں اس طرح جب آئے تو طریقہ نہیں بتلایا ہے بلکہ ہمارے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ یہ کہو الحمدللہ کیا کہو تو تمہیں بھی الحمدللہ کہنا چاہئے یہ کہا کے لگا گیا اس کی کیا ضرورت اس طرح سے میرے دی تو یہ ہے حدیث قولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا ہے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے اس کے لئے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے تو یہ ہے حدیث قولی آپ نے جو فرمایا سنت قولی اسی کو کہتا ہے دوسری سنت ہے سنت عملی سنت حیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا کمنا لسلاتی فا اذا استوینا کبر یہ روایت ابو دعوت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہوتی ہے نا تو ہمیں صفوں میں درست فرماتے تھے ہمارے صفوں کو کیا کرتے تھے سیدھا فرماتے تھے درست کرتے تھے جا جا کر کے باقاعدے کسی کا پیٹ نکلا ہے کسی کی چھاتی نکلی ہے کسی کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے تھے جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے فائز استوائینا پھر جب ہم سب سیدھی کر لیتے تب آپ تقبیر تحریمہ فرماتے تھے تب آپ اللہ حبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے یہ حدیث حدیث عملی ہے حدیث فیلی ہے کہ آپ خود کرتے تھے یہ عمل آپ خود کرتے تھے اس طرح سبوں کو درست کرنا اس کو سنت فیلی کہا جاتا ہے یہ حدیث کہا ہے ابودعوت کے اندر موجود ہے تو اس حدیث پاک سے حدیث فیلی کا ہمیں ثبوت ملا اور اس میں بھی ہمارے لئے نسیت آج کل تو ہمارے یہاں کیا ہے امام مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے مختدی اپنا لمبی چھوڑی تکبیر کہہ کر کے اور جناب علی پھر امام صاحب پیچھے مڑ کے دیکھنا حرام سمجھتے ہیں ہے کی نہیں بڑے اسٹائی تھے یوں ہاں پھ لے جا کر کے اللہ بڑے اسٹائی بڑے اسٹائی بڑے اسٹائی لیں چل رہیں گے جناب علی آپ کو میں کیا بتوں اپنے بڑے ملکوں میں ہر ایک جانتا ہے بڑی اسٹائی لیں اس دین کو مدینے میں میں نے ایسی کیا ایک آدمی تکبیر کہنے لگا میں نے کہا یا اللہ یہ ازان کہ رکھ لا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے تخدیر میں مجھے غصہ بڑا لگا تھا میں نے کہا کہ بھئیہ تکبیر سیجھے سے کہو نا چاہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ حیال صلاح نہیں اس طرح سے تکبیر کہے دو اب وہ ازان کی طرح لیکن یہ سب بیدار سب تکلفات یہ سب تمہیں ایڈھنے کے پیسے اپنی پیسٹائلیں ماری بھی ہیں کہ اس سٹائل سے یہ مولوی پریشان مشہور ہو جائے یہ امام مشہور ہو جائے الگ الگ طریقے ہیں بھائی ہمارے ملکوں میں ایک سے ایک دھنگ دے گئے آپ بھیک مانگنے والوں کے بھی الگ الگ سٹائل ہیں چائے بیچنے والوں کے بھی الگ الگ سٹائل ہیں ریلویش ٹیشنوں پہ دیکھ لیں آپ یہ سٹائلیں الگ الگ اپنی بھیگ مانگنے والوں کی پہچان میں آ جاتا ہے پھلانا فقیر آ رہا ہے یہ مولویوں نے بھی وہی تب ایجاد کی اسلام اور یہ ہمارے یہ مصری جو ہیں نا مصر معاف کیجے گا یہ جو کاری وغیرہ نکلے ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ رکھ اتنی موٹی موٹی گرد میں چیختے ہیں چاہے یہ سب تکلفات آپ دیکھیں شیخ سعود الشرائم کو عبد الرحمن صدیس کو شیخ عبد الرحمن خزیفی حفظہم اللہ کو حرم میں جب تلاوت کرتے ہیں رمضان میں اور ترابی کے لئے آپ کھڑے ہوں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن اتر رہا ہے کیونے کتنی پیاری آواز نہ کوئی تکلف ہے نہ کوئی بناوت ہے نہ کچھ یہاں بھی بعض علماء مشایق مزیدوں میں دل کہتا ہے چلو ان کی مزید میں نماز پہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے ابھی ہمارے شیخ شاہد حفظہم اللہ نے تلاوت کیے بالکل اسی انداز سے رحمان و علم القرآن کتنی پیارے انداز اب ہو وہ جناب علی پتہ چلے وضو بھی ٹوٹ گیا سب کچھ خلاق اوپر بھی ہوا لیچے ہوئے یہ اب اسلام یہ اسلام کو اس طرح نہ یہ اسلام کو برباد کرنا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں قرآن ایسے ناظر نہیں ہوا تھا کہ تم اس طرح سے گلے پھلا پھلا کر کے اور میوزکوں کے اوپر گاؤ اور رخل جتنی سادگی کے ساتھ قرآن نازل ہوا اسی سادگی کے ساتھ ترنم کے ساتھ پیار سے محبت سے تمیس طرح پڑ اس کی ضرورت لیکن آج عدمت کو اسی میں اسی خرافات میں ڈال دیا گیا اور یہ بیچاری عمت اسی میں رہتی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو امام امام صاحب کو وہ آج کل ہمارے ہاں ایسے نہیں کرتے کہ اس لاؤسخیں درست کرنے کچھ نہیں بولنا کام سمجھتے ہیں ادھر اس کی مختدی موزن کی اقامت ختم ہوئی اللہ حبر اللہ حبر لا الہ الا اللہ اللہ حبر تکبیر شروع ہو جاتی ہے تکبیر تحریمہ کہے کے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور فٹا 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 مار کے پانچ منٹ میں چلو اللہ حبر یہ نہ یہ طریقہ یہ طریقہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے سب کے صفوں کو دیکھتے تھے کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا کرتے تھے کم از کم بولو صفوں کو درست کرلو کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملا لو اللہ رحم فرمائے کم از کم یہ تنی بول دو نہیں بول دی تو ارض کرنے کے مطلب یہ حدیث فیلی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور حدیث تقریری کس کو کہتے ہیں سنت تقریری کس کو کہتے ہیں اس تعلق سے حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یسلی بعد صلات صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دو رکعات پڑھ رہا ہے وہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلات صبح رکعاتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ بندے خدا فجر کی نماز تو دو ہی رکعات ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے اب تو کیا پڑھ رہا ہے فقال الرجل انی لبکن صلیت الرکعاتین لتینی قبلہا لتینی قبلہما فصلیتوہما یا رسول اللہ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جب آیا تو مجھے موقع نہیں تھا دو رکعات سنت پڑھنے کا جماعت کھڑی تھی میں جماعت میں شریک ہو گیا اب میں وہ نماز دو رکعات جو سنت فجر کی وہ اب میں پڑھ رہا ہوں وہ اب میں نے پڑھی ہے فسکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اس نے یہ بیان دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو یہ اس کو کہتے ہیں سنت تقریری کیا صحابی نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی خاموشی اختیار فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس عمل کو ثابت فرمائے اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری سنت تقریری کیا صحابی نے ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث تقریری یہ حدیث ابو دعوت کے اندر ہے جس کو اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے تو میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی اچھا اسی سنت کو حدیث بھی کہتے ہیں اور حدیث کو بھی سنت دیتے ہیں یہی حدیث ہے جسے کہیں کہیں سنت کہا جاتا ہے اور یہی سنت ہے جسے محدثین حدیث بھی کہتے ہیں دونوں نے کوئی فرق نہیں ہے لیکن کچھ جیسے منکرین حدیث ہیں یا اس دور کے کچھ دجال مکار انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب فلسفے اور مندقیں نکالی ہیں کہتے ہیں چیز نا ایسی بات نہیں ہے حدیث اور سنت میں فرق حدیث اور سنت میں فرق کہتے ہیں سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو مسلسل کئی بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو وہ کیا ہے سنت طریقہ مسلوقہ وہ طریقہ جو آپ بار بار چلے ہو ہمیشہ اس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں اور جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل نہ کیا ہو اسے سنت نہیں کہتے ہیں ہم نے کہا پھر تو آدھا دین نکل جائے گا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ حکم فرمایا ہے اور آپ خود بھی آپ نے عمل بھی نہیں کیا ہے بلکہ امت جو نے عمل کیا آپ نے حکم دیا ہے آپ نے عمل نہیں کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کا کیا ہوگا اگر تم نے سنت کی یہ تعریف کر دی اور پھر تمہیں سنت کی یہ تعریف کرنے کا حق کس نے دیا اور کہتے ہیں حدیث حدیث یہ سنت کے خلاف ہے حدیث سنت کے برابر نہیں ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سنت پہ عمل کریں حدیث پہ نہیں وہ اپنی تقریر میں ایک مانچسٹر کے مولوی صاحب ہیں انہوں نے ایک اپنے شاگرد کو بھارت شریف میں تاہر گیاوی صاحب ہیں بیہار کی ان کو باقاعدہ بات بتایا اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہاں بھارت شریف میں آ کر کے کہا کہ ہم مانچسٹر گئے تھے لندن وہاں لندن سے بہت بڑا تحفہ لے کے آئے ہیں حضرت علامہ خالد محمود صاحبیں کہیں انہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ دیکھو حدیث پڑھو حدیث سنو حدیث کا احترام کرو لیکن حدیث پہ عمل نہ کرو سنت پہ عمل کرو کس پہ عمل کرو کہتے حدیث پہ عمل کرنا آگ کے اوپر چلنے کے برابر ہے یہ دیکھیں کسی نے کل حدیث کا انکار کر دیا پرویزی گروپ منکرین حدیث کسی نے کچھ حدیث کا انکار کیا کچھ کا اخراج کیا یہ یہی لوگ ہیں جو بعض حدیثوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے امت محمدیہ کے لوگوں سنو اور پھر کہتے ہیں تم اپنے آپ کو ارے بڑے عجیب و غریب باتیں ہیں میں کیا بتاؤں دل کھول کے میں نہیں بتا سکتا لیکن عجیب و غریب اس ملے کی تقریم مجھے حیرت ہوتی ہے اس کی بدعقلی اور اس کی بددماغی پر کہتا ہے تم اپنے آپ کو کہتا ہوں ہم حدیث والے ہیں اہلِ حدیث ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں اگر تم حدیث پر عمل کرتے ہو تو ذرا بتلاو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھر گندگی یہ دھیر کی گندگی جی وہاں آئے آپ نے فبالہ قائم آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کیا حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اگر تم اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو اور سچے ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرو کھڑے ہو کر کے موتو تب ہم جانیں گے تم اہلِ حدیث ہم نے کہا ظالموں تم ہمارے نبی کی حدیثوں کو سمجھ نہیں تکے تمہاری آنکھیں بند ہیں تاثب کے پردے تمہارے آنکھوں پر پڑے ہیں ہرے یہ بھی سنت ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی سنت ہے میرے نبی نے یہ عمل کر کے بھتلایا ہے اے میرے امتی اگر تیرے سامنے ایسی کوئی مشکل آگائے کہ کہاں بیٹھ کر کے پیشاپ کرنا تیرے لیے دشوار ہو تیرے کپروں کے اندر گندگی لگنے کا جر ہو وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاپ کر لے یہ بھی میری سنت ہے ہمارے نبی نے یہ طریقہ بخلایا ہے یہ ظالم متاسب اندھا جہل یہ اس کو کیا تمید ہے کہتا ہے ایک مولوی تقدیریں میرے پاس موجود ہیں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ زمین اور آسمان کے برابر کروڑوں لانتیں نازل فرمائے اس کے اوپر اور میں کیا کہوں یہ مولوی ہیں ہمارے امت کے نبی کی پیاری پیاری امت کے اندر جھوٹی یعنی الزامات کس طرح لگاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسی اسی گالیاں دی ہیں ایک مولوی نے ہندوستان کے اندر اس نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا حدیث کہتا حدیث کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ کو اپنی گود میں رہ کر کے نماز پڑھاتے تھے امامہ کو گود میں لے کے نماز پڑھاتے تھے اگر تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو تو بھی نمازی اپنی گود میں لے کر نماز پڑھ اور اگر نہیں ہے تو جل سے جل اپنی بیٹیوں سے نمازی پیدا کروا ہم نے کہا جاؤ تمہیں اسی بات کی توفیق ہے ارے ہمارے امام نے اپنی نمازی امامہ کو گود میں لے کر جو نماز پڑھائی ہے اپنی امت کو یہ تعلیم بھی 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 ہے کہے میری امت کے لوگو اگر تمہارا کوئی عزیز بیٹا تمہارا بچہ تمہارے گود میں ہو تو ایسا نہیں کہ نماز کو چھوڑ دو یہ بھی شفت و رحمت کا ایک انداز ہے کہ تم گود میں لے کر کہ بھی نماز پڑھلو تو تمہاری نماز باطل نہیں ہوگی یہ بھی سنت ہے اس طرح مزاق اڑایا اس نے کہا تم حدیث حدیث کی بات کرتے ہو بڑے حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہو کہتے ہو کہ ہم اہلِ حدیث ہیں اب یہ دلیل کس بات کی دے رہا ہے معلوم ہے کہ حدیث پر حدیث پڑھو حدیث سنو حدیث کا احترام کرو پر حدیث پر عمل نہ کرو اگر حدیث پر عمل کرو گے تو دشواری ہوگی کیوں کھڑے ہو کے پشاپ کرنا پڑے گا اس جاہل کو پتا نہیں ہم کب کھڑے ہو کے پشاپ کریں گے ارے ہمارے نبی آئے تھے دنیا کو سجانے سنوارنے کے لئے وہ ایک ایک بات بتلا کے گئے اور اس صحابی رسول نے کہا تھا اس یہودی تھے جس یہودی نے کہا تھا ارے تمہارا نبی تو عجیب و غریب ہے لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے جب ہمام کی طرف جاتا ہے تو اس صحابی رسول نے کیا کہا تھا ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ جو پیشاب اور پیخانے تک کے طریقے بتلاتا ہے ہم کس رخ بیٹھیں ہمام میں اس کا بھی طریقہ میرا نبی ہمیں بتلاتا ہے یہ ہمیں ناف ہے یہ ہمیں سکھ رہے ہمارے نبی کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے یہ جاہل یہ مقلد جاہل اللہ اسے ہدایتہ فرمائے اندھا تعصب کی جو ہے اینکیں لگا لگا کر کے حدیثوں حدیث کے اوپر جرہ کرنے چلا کہہ رہا ہے بڑے حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہو تو اللہ کے نبی کی روایت آتی ہے صحیح حدیث ہے آپ جودہ بہن کے نماز پڑھتے تھے تو تم بھی جودہ بہن کو نماز پڑھو تو یہ ہے وہ حدیث اب وہ یہ کہہ رہا ہے یہ حدیث ہے کہ اس کے اوپر تم عمل کر سکتے ہو نہیں کروگے نہ کرنا چاہیے حدیث ہے تو اس سے کیا ہوا عمل کرنے کیلئے نہیں ہے تو سنت پہ عمل کرو حدیث پہ عمل دیکھ رہے ہیں کس طرح سے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک عام آدمی بھی بتائے گا کہ جاہل ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جودہ ادارنے کی ضرورت نہیں پڑتی سہرہ ہے میدان ہے صاف صفائی زمین مل گئی تو کیا ضرورت ہے یہ بھی سنت ہے کہ تم جودے کے بغیر بھی نماز پڑھو ہمارے نبی نے اس کا بھی درست دیا ہے اور اس کا بھی درست دیا ہے کہ موقع پڑھے تو جودہ پہن کے بھی نماز پڑھو بغیر جودے کے بھی نماز سنت ہے اور جودہ پہن کے بھی نماز پڑھنا کیا ہے حدیث ثابت ہے ہم جہاں موقع آئے گا ہم کریں گے اس کا موقع ویسے بھی نہیں بھی موقع آیا تو ہم اس حدیث پہ عمل کرنے کے لئے پڑھیں گے اس میں برائی کیا ہے قباہت کیا ہے صرف یہ ہے شرط کہ جودے کے اندرگندگی نہ لگی ہو بات بہتر ہے ہے کی نہیں لیکن اس طرح سے میرے عزیزو امت کے دریمان فتنے پھیلا کر حدیث پڑھو حدیث سنو حدیث کا احترام کرو حدیث پہ عمل نہ کرو کیوں حدیث پہ چلنا آگ کے برابر ہے کس پہ عمل کرو سنت پہ اچھا جنابِ علی مانا چلو ان سے کہو بیٹا تمہیں بہت دور کی کھانا پڑے گی یاد رکھو اگر تم نے کہا حدیث پہ عمل نہ کرو حدیث پہ نہ چلو تو ذرا اٹھاؤ اپنی تاریخ اور تمہارے اپنے امام کی میں بات کرتا ہوں تمہارے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں تمہارا اپنا امام جس کو تم نے امام مانا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اذا سخح الحدیث فہو مذہبی اذا سخح الحدیث تمہیں صحیح حدیث مل جائے جب کوئی صحیح حدیث میری بات کے مخالف ہو تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے وہی میرا امام صاحب سے تم بہت بڑے ہو گئے ہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں حدیث میرا مذہب ہے حدیث کیا ہے میرا مذہب ہے یہ مختدی کہہ رہا ہے حدیث میرا مذہب نہیں ہے حدیث میرا مذہب بتاؤ یہ امام حنیفہ کو ماننے مالا ہوا ہے یہ چور ہے چور امام حنیفہ کا نام لے کر امام حنیفہ کو بھدرام کرتے ہیں اپنے منمانی جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے بے جارے بری ہیں ان چوروں کے یہ چور ہیں امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ حدیث میرا منحب ہے یہ کہہ رہا ہے حدیث پڑھو حدیث سمجھو